جنگِ اہد کے موقع پر حضور علیہ السلام جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرتِ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بھی ایمان نہیں لائے تھے اور دوسرے مشرقینِ مکہ بھی ایمان نہ لائے حضرتِ عباس جب قیدی بنے تو ان کے ساتھ اور بھی مکہ والے قیدی بنے ان کو قیدی بنا کر باندھیا گیا جب ان کو باندھا گیا تو رسیاں بڑی کس کے باندھی گئیں تو جب رسیاں کس کے باندھی گئیں تو حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے جیسے بندہ کراہتا ہے درد ہوتی ہے تو اس طرح آپ کراہ رہے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ مدد مقابل تھے حضور کے مدد مقابل تھے اللہ رسول کے مدد مقابل آئے تھے کفار کی طرف سے آئے تھے جب میرے آقا نے عالم دیکھا تو وہ تو قطط علقی کرنے والے تھے وہ تو جنگ کرنے کے لئے آئے تھے مگر میرے کریم کے کرم کے بھی کیا کہنے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے صحابہ حضرتِ عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے اور فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں سب قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے جب میرے آقا نے یہ حکم دیا تو حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے یہ ہے حسنِ اخلاق عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین اور یہ ایسا رئیس المنافقین تھا اس نے ایک جنگ کے موقع پر اپنے تین سو بندے واپس بلا لیے تھے یعنی دم بھی بھرا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی معاملت کروں گا آپ کی معیت میں لڑوں گا مگر این وقتِ جہاد دورانے سفر میں اس نے تین سو بندے واپس بلا لیے مگر اتنا بڑا منافق جب یہ مر گیا اس کے بیٹے وہ پکے مومن تھے حضور کے صحابی تھے حضور سے بڑی عقیدت و محبت کرنے والے تھے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر رضی کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اببہ کا جنازہ پڑھا دیں حالانکہ بہت بڑا دشمن بظاہر کلمہ پڑھنے والا مگر نفاق سے بھرا ہوا حضور علیہ السلام سے جب ان کے بیٹے نے یہ التجاہ کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا چلو چلتے ہیں جنازہ پڑھا دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ اس بندے کا جنازہ پڑھائیں گے آپ اس بندے کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کی جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا جس نے ہمیشہ دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی مخالفت کی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے میرے آقا نے فرمایا اے عمر تو ابھی اس کی حکمت نہیں جانتا اے عمر ابھی تو اس کی حکمت نہیں جانتا یا رسول اللہ بیان کی دیئے کیا حکمت ہے میرے آقا خاموش ہو گئے حضور نے جنازہ پڑھایا جب حضور علیہ السلام کے اس نے خلق کو کافروں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو میدان جہاد میں اپنے بندے واپس نے کے آیا تھا میرے آقا اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور یہاں تک ہی کرم نہیں کرم بالا کرم کے میرے آقا نے اپنا کرتہ بھی اس کو عطا فرمایا جب اس کو کرتہ بھی عطا فرمایا اس کا جنازہ بھی پڑھایا تو ایک ہزار کافر میرے آقا کے اس حسنی اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مشربہ اسلام ہو گئے اتنا عظیم خلق ہے میرے آقا کا آپ کو اور میرے ایمان جان کے والی اتنے عظیم اتنے عظیم خلق کے مالک ہیں اتنے حسین خلق والے ہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا نے فرمائے جو تم سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ جو تم سے کتب علکی کرے تو اس کے ساتھ صلح رحمی کر حضرت سیدن ابو رہرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اس مندے کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے اور روزی میں مسعط ہو فرمائے وہ کیا کرے میرے نام آپ کے نام ہم سب کے نام دربارِ مصطفیٰ سے یہ وزیفہ آ رہا ہے آج لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویز لینے کے لئے پیر جی دعا کیجئے کہ رزق میں برکت ہو کوئی تعویز دیجئے رزق میں برکت ہو کوئی آیاتِ قرآنی بتائیے رزق میں برکت ہو کوئی وزیفہ بتائیے رزق میں برکت ہو میں کہتا ہوں سارے وزیفے ٹھیک ہیں مگر آئیے ایک وزیفہ ہم سب کو دربارِ مصطفیٰ سے ملدہ آئے آج اس وزیفے کو بھی اپنا کر دیکھیں یا رسول اللہ وہ کون سا وزیفہ ایسا ہے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے ساتھ رزق بڑھات گیا جاتا ہے روزی میں برکت ہوتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ سلح رحمی کرے یعنی اس بندے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ سلح رحمی کرے وہ سلح رحمی کرے گا سلح رحمی کی برکت سے اللہ تعالی اس کا رزق بڑھا دے گا اس کی روزی میں برکت بڑھا دے گا اس کی روزی کو بڑھا دے گا اس کے رزق میں فراوانی ہوگی ہے